ماتا کا بھجن گرگناتے جا رہا تھا شخص اچانک سامنے آ گیا خوفناک ٹائگر شخص کے بس دو قدم آگے سے گزرا ٹائگر بھجن بند کر ہافنے لگا مندر جا رہا شخص راستہ سنسان تھا اسی لیے آہٹ سے بے خبر تھا سامنے ٹائگر آیا تو پیر الٹے چلنے لگے اترا کھڑ میں جنگلی جانوروں کا گراب تو ہے ہی لیکن اس سے بچ کر بھی نکلنا چاہیے ایک شخص کے لیے تو ایک ٹائگر نے پوری آفت کڑی کر دی اچانک شخص کے ہوش اڑ گئے وہ حقہ بکہ ہو گیا وہ حیران رہ گیا کیا رہے اب کیا ہوگا لیکن پھر جو ہوتا ہے وہ واقعی حیران کرنے والا ہوتا ہے ایسی گھٹنا آپ نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہوگی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر کبھی نہیں دکھے گی ہاتھوں میں بیگ لیے یہ شخص گیپ گنگناتا چلا جا رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ ایسے راستوں میں کبھی کبھی سنکٹ بھی آخڑے ہوتے ہیں سردی کے موسم میں ٹھٹھورن کے ساتھ یہ شخص گرم کپڑے پہنے گیپ گنگناتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا شخص کو اپنی منزل سامنے دکھائی دے رہی تھی اسی لیے تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ اپنی رفتار کو پھر سے گتی دیتا ہے پہلے تھوڑی دیر رکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی سادھن نہیں ملنے والا اور اسے پیدل ہی جانا پڑے گا تو پھر اپنے قدموں کو ایک بار پھر سے کھول دیتا ہے اور اپنے قدموں کو اشارہ کرتا ہے تو چل اپنی منزل کی طرف لیکن اس بار جو اس نے قدم بڑھایا تھا یہ صحیح نہیں تھا کیونکہ شخص کے قدموں کے ساتھ ساتھ ٹائگر بھی اپنے قدموں کو بڑھا رہا تھا ٹائگر کو بھی اپنی منزل دکھ رہی تھی کہ اسے سڑک پار کرنا ہے اس کے لیے چاہے جو کرنا پڑے تو شخص کو بھی اپنی منزل دکھ رہی تھی کہ اسے بھی آگے نکلنا ہے دونوں طرف سے قدم تال ہو رہی تھی لیکن نہ تو شخص کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور نہ ہی ٹائگر کو پتا تھا کہ اگلے پل کیا ہوگا اس طرح کی گھٹنا واقعی میں پہلی بار ہوئی ہے کیونکہ ایسا آج تک ہم نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھا ہے ٹائگر کو بیٹھے دیکھا ہوگا لوگوں کے ویڈیو بناتے دیکھا ہے لیکن اس طرح سے نہیں دیکھا کہ ٹائگر اور شخص کا آمنہ سامنا ہو جائے لیکن دونوں کو نہیں پتا تھا کہ سامنے کون ہیں شخص اور ٹائگر کے قدم تال کی باتیں کرنے سے پہلے ہم بتاتے ہیں آخر پورا ماجرہ کیا ہے اور ایسا کیا ہوا کہ لوگ بھی دوڑ پڑے پورا ماملہ نینی تال کا بتایا جا رہا ہے رام نگر کے پاس شخص جا رہا تھا شاید صبح یا شام کا وقت رہا ہوگا اسی لئے راستہ بھی سنسان ہے شخص آتا ہے اور تھوڑی دے رکھنے کے بعد پھر راستے کے اور چلتا ہے لیکن جیسے ہی وہ تھوڑی دور آتا ہے اچانک اس کے قدم پیچھے آ جاتے ہیں اور وہ حیرانی سے اپنے پیروں کو پیچھے کھیشتا ہے اور پھر ہاپنے لگتا ہے لمبی لمبی سانسے چلنے لگتی ہیں تھوڑی ہی دوری پر کھڑے لوگ اس سے پوچھنے لگتے ہیں کیا ہوا بھائی جی ہاں شخص کے بس دو قدم آگے سے ہی ٹائگر سڑک کو پار کرتا ہے اور یہ تصویر کیمرے میں قید ہو رہی ہوتی ہے پورا کا پورا ماجرہ حیران کرنے والا ہوتا ہے شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کار اب اس کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ اس کی راتوں کی نیند دن میں بھی اڑ جاتی ہے جیسے ہی وہ بتاتا ہے کہ ٹائگر آیا ہے تو اور لوگ بھی بھاگنے لگتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہاں ٹائگر کیسے آ گیا لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر کار یہ چل کیا رہا ہوتا ہے آپ ان تصویروں میں خودی دیکھ رہے ہوں گے کہ شخص جا رہا ہے اور بار بار ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے لیکن لگتا ہے کہ اسے آہٹ ہو گئی کہ کچھ ہوگا لیکن پھر بھی نکل پڑتا ہے گنی مت رہی کہ ٹائگر نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا کیونکہ ٹائگر کو سڑک پار کرنا تھا اور وہ بھی سیدھے سڑک کو پار کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد شخص بھی اپنے راستے کو نکل جاتا ہے موسیقی